اسلام علیکم سیکنڈیر آج ہم اسلامیت کا حرکور نمبر سیونٹی فائیو سائیٹی رو تک جو ترجمہ اور تشریح کریں گے اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وائزہ لکلہ زینہ اور جب لکلہ زینہ ملتے ہیں ان لوگوں سے آمنوں جو ایمان لائے اور جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں کالو تو وہ کہتے ہیں آمنہ کہ ہم ایمان لائے وائزہ خلا اور جب وہ تنہائی میں ہوتے ہیں باز ہم ان میں سے باز الہ بازن باز کے پاس اور جب وہ ان میں سے باز باز کے پاس یعنی جب وہ ایک دوسرے کے پاس تنہائی میں ہوتے ہیں کالو تو وہ کہتے ہیں آتو حدی سونا ہم کیا تم بتا دیتے ہو ان کو بیما جو فاتح اللہ نے واضح کر دی ہیں یا اللہ تعالی نے کھول دی ہیں علیکم تم پر کہ جو باتیں اللہ تعالی نے تم پر کھول دی ہیں کیا تم ان کو بتا دیتے ہو لیجو حاجو کم تاکہ وہ جھبڑا کریں تم سے بہی اس کے ساتھ اندہ ربی کم تمہارے رب کیا تاکہ وہ اس کی وجہ سے تمہارے رب کیا تمہارے ساتھ جھبڑا کریں کیا تم حقل نہیں رکھتے کیا تم سمجھ نہیں رکھتے کیا وہ جانتے ہیں ان اللہ کے اللہ تعالی اس میں آیت میں جو ہے وہ یہ اولا کیا نہیں یعلمونا وہ جانتے ہیں ان اللہ کے اللہ تعالی یعلمو جانتا ہے ماجو سیرونہ جو کچھ وہ چھپاتے ہیں وماجو لینون اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں ومنہم اور ان میں سے امی یونہ انپڑھ ہیں لا یعلمونا جو نہیں جانتے الكتابہ کتاب کو جو کتاب کو نہیں جانتے اللہ مگر امانیہ ان کی خواہشات ہیں وینہم اور نہیں ہم وہ اللہ یزنون مگر یہ کہ وہ گمان کرتے ہیں مگر یہ کہ وہ گمان کرتے ہیں یعنی گمان پہ ہی چاہتے ہیں اب اس میں یہ بتایا ہے کہ جب وہ لوگ ایمان والوں سے ملتے ہیں یعنی ایمان والوں سے ملتے ہیں اس میں یہ ہوگیوں کا ذکر ہے کہ جس طرح پیچھے ہم منافقین کے بارے میں نے پڑا تھا کہ منافقین جب مسلمان کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں جب وہ کافروں کے پاس جاتے ہیں تو انہیں کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اصل میں ہم تمہارے ساتھ ہیں مسلمان کے ساتھ ہم مزاق کرتے ہیں یہی حال یہودیوں کا ہے کہ یہودی جو ہیں وہ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں کہ ہم تمہیں مانتے ہیں اور جب وہ تنہائے میں آپس میں ایک دوسرے کے پاس ہوتے ہیں جو بھی آپس میں ایک دوسرے کے پاس ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ کیا تم وہ باتیں بتا دیتے ہو مسلمانوں کو جو اللہ تعالیٰ نے تم پہ واضح کر دی ہے یعنی جو ہم پہ واضح کر دی ہے اللہ تعالیٰ نے تاکہ وہ قیامت کے دن اللہ کی ہاں تم سے جھگڑا کریں یعنی تاکہ قیامت کے دن جو مسلمان ہیں وہ تم ان سے قیامت کے دن جھگڑا کریں کہ کیا کرنے رکھتے ہیں اب اس میں جو بات بتانا بتائی جارہے وہ جو ہے کہ جب یہود اپس میں ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں اور حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں اور مسلمانوں کو اس چیز کا جکین دلاتے ہیں کہ ہم حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں اور یہ کہ اس چیز کا بھی انہوں نے جکین دلایا ہوا ہے کہ جب آخری نبی آئے گا تو انہوں نے اس کو ضرور مانیں گے اور اس کے ایمان لائیں گے اور اس کے جو کتاب نازل ہوگی اس کو بھی مانیں گے یہ انہوں نے مسلمانوں کو یقین دلائے لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے وہ جب وہ یہودی آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ کیا تو وہ باتیں مسلمانوں کو بتا دیتے ہو کہ جو اللہ تعالی نے ہم پہ واضح کر دی یعنی وہ باتیں ہیں یہ آخر نبی آئے گا تورایت میں لکھا تھا کہ آخر نبی آئے گا اور اس پہ امال آنا ہوگا اور یہ نشانیاں ہوگی وہ صاحب کتاب ہوگا یہ ساری باتیں ہیں تورایت میں ان کا ذکر ہے تو جو صحیح تورایت جو اصل کتاب اللہ تعالیت سے ناظر ہوگی لیکن یہ کہتے ہیں آپ اس میں دیکھ دوسرے کو کہ تم مسلمانوں کو کیوں یہ بات بتاتے ہو کہ اللہ تعالیت میں اس طرح لکھا گیا آخر نبی آئے گا اور اس میں امال آنا ہوگا تو اگر تو اس طرح تم مسلمانوں کو بتاؤ گے پھر تو ہمیں امال آنا پڑ جائے گا برنا وہ قیامت کے دن دلیل کے طور پر پیش کریں گے اس بات کو کہ دیکھو یہ قرآن پاک میں یہ لکھا تھا انہوں نے خود ہمیں بتایا کہ اس طرح آخر نبی آئے گا اس کو امال آنا ہوگا اور کتاب ہوگی ہے یہ وہ تو اس کو بھی ہمیں امان نہ ہوگا تو یہ تو اللہ تعالیت سے ہم نے دلیل کے طور پر یہ تمہاری بتائے کہیں باتیں پیش کر دیں گے بھی تمہارے بس کیا جواز ہوگا اس سے تو مسلمانوں کے پاس کوئی بات نہ ظاہر کیا کرو ان کو حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے بارے میں تلیت میں لکھی باتوں کے بارے میں ان کو کچھ بھی نہ بتایا کرو تاکہ وہ قیامت کے دن تم اسے جھگڑا نہ کر سکے افلاتیہ کے لوگ کیا تم اکل نہیں رکھتے آپس میں دوسروں کو کہتے کہ تم اکل نہیں ہے ایسی باتیں تم مسلمانوں کو بتا دیتے جو جس کو وہ دلیل کے طور پر قیامت کے دن پیش کریں اور تمہیں اس کی سزا پانا پڑے کیوں بتاتے ہو بے وکوفوں کی طرف اوالا یعلمونہ کیا وہ نہیں جانتے کیا وہ نہیں جانتے ان اللہ کہ اللہ تعالیٰ یہ عالمون جانتا ہے ما یو سیرونہ جو کچھ وہ چھپاتے ہیں وہ ما یو لینونہ اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں تو وہ وہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ حالانکہ اس چیز کو نہیں جانتے وہ جو ان کو یہ کہتے ہیں تم کیوں بتاتے ہو تو دلیل کے طور پر مسلمان اللہ کے سامنے پیش کریں گے ان باتوں کو اور سزا ملے گی تمہیں تو ان کی قرآن پاکستیز کا یہ جواب دیتا ہے کہ یہ ان کو عقل نہیں ہے اپنی سمجھ نہیں ہے کیا وہ یہ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چھپی بات کو بھی جانتے ہیں اور ہر ظاہری بات کو بھی جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے ان کے دلوں میں بھی جو بات ہوتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ کو پتہ لگ جاتا ہے جو سوچ رہے ہوتے ہیں اس کا بھی اللہ تعالیٰ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ اب کیا سوچ رہے ہیں ان کے دماغ میں کیا چل رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے تو کوئی چیز بھی پہشیدہ نہیں ہے تو یہ اتنی احمق اور اتنی بے وکوف ہیں اور ان میں سے کچھ امی جو انا امی ہیں اللہ یہ عالم انا جو نہیں جانتے کتابہ کتاب کو اور ان میں سے کچھ امی ہیں جو کہ کتاب کو نہیں جانتے اللہ مگر امانیہ مگر یہ ان کی خواہشات ہیں اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہ کتاب کو نہیں جانتے مگر یہ ان کی خواہشات ہیں وَإِنْهُمْ إِلَّا يَزُنُونَ مَگر یہ کہ وہ بدگمان نہیں کرتے ہیں مگر وہ گمان کرتے ہیں کیونکہ ایک ہوتا ہے یقین اور بسواتا ہے گمان یقین تو یقین ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے گمان اس کے بارے میں گمان کرنا خیال کرنا تو وہ نہیں جانتے کہ یہ تو ان کی جاہی لوگ ہیں امی لوگ ہیں ان کو نہیں بتا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو زہری اور پریضی ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں کیا یہ لوگ اتنا بھی نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کا معلوم ہے جو کچھ چھپاتے ہیں جو کچھ ظاہر کرتے ہیں لیکن چاہیے یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں لاکھوں باتوں کو چھپائیں نہ ظاہر کریں مسلمانوں کو لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ تو عالم الغعب ہے سب کچھ جانتے ہیں جو کچھ انہوں کے دماغوں میں ہے جو کچھ یہ سوچ رہے ہیں جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو سب کچھ جانتا ہے لیکن ان کے امی اور عوام ملاکی کتاب کے علم سے بلکل کورے تھے انہیں دین کا علم بلکل نہیں تھا وہ جو بات ان کے جیمی آتی تھی اور اپنی خواہش کو دین کا ذاکتہ بنا کرتے ہیں یعنی جو کچھ ان کا بل کرتا تھا وہ اس کو دین کا حصہ بنا دیتا تھے کہ یہ ایسے پتاب میں لکھا ہے اور اپنی ایسے لکھا ہے اس طرح کرنا ہے اللہ تعالیٰ اس طرح یوں کہتا ہے پتاب میں کہتا ہے تو ہم نے ایسے کرنا ہے حلکہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اپنی خواہشات کی پیاری بھی کر رہے ہیں اور وہ اپنی طرف سے منگھڑت حکمات بنا رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے حکیقت نہیں ای اس طرح سے ان کے عوام جو وہ بھی جھوٹی کرنا ہوں اور توقعات پر جی رہے ہیں اور کیسے ان کا کوئی علم نہیں اپنے طرف سے باتیں گناتے ہیں اور اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں خرابی ہے ان لوگوں کے لئے یکتبونا جو کہ کتاب کو لکھتے ہیں بے عیدی ہم اپنے ہاتھوں سے خرابی ہے ان لوگوں کے لئے جو کہ کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں سمہ پھر جو کولونا وہ کہتے ہیں حازہ من اندلہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے لیاشتارو تاکہ وہ خریدیں بہی اس کو سامنن کے لئے تھوڑی قیمت کیس تاکہ وہ اس کو تھوڑی قیمت کیس خرید سکیں فَوَيْلُ اللَّهُمْ نَفَسْ حَلَاکَتْ ہے ان کے لئے مِمَّا قَاتَبَتْ جو کچھ وہ لکھتے ہیں ایڈیم اپنے ہاتھوں سے پس خرابی ہے ان کے لئے اس میں سے جو کچھ وہ اس میں سے اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں وَاوَيْلُنْ اور خرابی ہے بربادی ہے رہو ہیں ان کے لئے مِمَّا یَقْسِبُونْ جو کچھ وہ کمائی کرتے ہیں جو کچھ وہ کمائی کرتے ہیں یہ بھی ان کے لئے خرابی ہے جو کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں ان کے لئے خرابی ہے ان کے لئے بربادی ہے ان لوگوں کے لئے جو کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں اس میں مراجتہ دے کے جو اپنی مرضی کے مطابق حکامات جو ہیں وہ嘘 میں درج کر دیتے ہیں اس میں تحریف کر دیتے ہیں اور کتاب پر اصل حکامات کو مٹا دیتے ہیں یہ توریت کے سمات پھر پیر وہ یہ کول وہ کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی طریق پر طرف سے نبی آنیں اپنی طرف سے حکامات میں ، تبدیلی کر دیتے ہیں کہ نے ہندویں کو نماؤ بناڑی تے ہیں کھنے ہاتھ ہوں سے کہ اپنے سختوں سے ڈانوال inicial سے سپarte موارے کتاب پھر وہ صحیح حقام آدھی ہیں سمہ شکورونا سمہ شکورونا پھر وہ کہتے ہیں حاضر میں اندلہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے پھر وہ اس کو اللہ کی طرف منصوب کر دیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم نے تو خود نہیں بنائی اس لئے لیاستر ہو تاکہ وہ خرید دیں بے اس کو سامنن کے لئے تھوڑی قیمت کے تاکہ وہ اس کو تھوڑی قیمت کے بس جو ہے وہ بیش دیں اور باقی لوگ جو ہیں وہ چند پیسے دے کے اس کو خرید سکیں یعنی انہوں نے اس کو کمائی کا ذریعہ بنا لیا فوئیلن پس بربادی ہے لہم ان کے لئے ممع کاتبت جو وہ لکھتے ہیں ایدیم اپنے ہاتھوں سے پس ان کے لئے بربادی ہے جو کچھ وہ اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی حکامات کو تبدیل کر دیتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے لکھ کر اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف منصوب کر دیتے ہیں تو ان کے لئے بربادی ہے اور وہ جو کچھ اس میں سے کمائی کرتے ہیں یعنی وہ کس لیے ایسا کرتے ہیں تاکہ اس سے چند روپے کمائ سکیں اور جو لوگ خریدتے ہیں اس کو وہ کہتے ہیں کہ ہم چند روپے دے کر اس کو خرید دیتے ہیں تاکہ ہمارے مزاج کی مطابق بنانی مرزی کے مطابق ہمیں حکامات مل گئے ہیں تو چند روپے دے کر اس کو خرید دیتے ہیں اس پہ وہ عمل کرتے ہیں جو کے سرہ سر خرابی ہے بربادی ہے اللہ تعالیٰ کی حکامات ہی نہیں ہیں اس لئے انہوں نے بہت زیادہ تبدیلی کر لی ہوئی ہے اور اس کو اتنا تبدیل کر لیا کہ اس پہ ایمان ختم ہو گیا اور عمل ختم ہو گیا اور ایمان باقی ہے یہ دیکھیں کہ وہ لوگ مولانا شمیر آمد اسوانی اپنی تفسیر میں لیتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو عوام کو باتیں اپنی طرف سے بنا کر بتاتے ہیں اور اللہ تیرا ایک طرف ان باتوں کو منصوب کر دیتے ہیں مسئلہ وقت دیں گے تو رات میں لکھا کہ حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں ان کے بال خوبصورت یعنی تھوڑے گھنگریالے اور سیاہ آنکھیں میانا یا درمیانا قد گندمی رنگ والے ہوں گے یعنی یہ جو خصوصیت حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو رات میں بتائی گئی ہیں اور صحیح خصوصیت ہیں لیکن انہوں نے اس پر عدد بدل کرلے اس کو پھیر کر بیان کر دیا انہوں نے کہا کہ لنبا قد نیلی آنکھیں سیدھے بال یہ سارے چینج کر لیا ہوئے ہیں درمیانا قد کو لنبا قد کر لیا اور جو ہے وہ سیاہ آنکھ نیلی آنکھیں کر لیا اور ہلکے سے گنگریالے بال کو سیدھے بال کر لیا تاکہ وہاں مناص آپ کی تصدیق کہاں کر لے اور ہمارے منافع منافع دینوی میں خلل نہ آجائیں سمجھا گئی ہے تاکہ جو ہے وہ ہم جو چند پیسے کمانے کے لئے ہم نے تبدیلی کر لیا اس میں کوئی کمی نہ آج ہے اس طرح سے انہوں نے کتاب میں تبدیلی کر کے اس کو اپنی مرضی کے مطابق حقامات کو ڈھال لیا ہوئے آگے دیکھیں وقالو اور وہ کہتے ہیں لن تمسہ ننعرو کہ ہرگز نہیں چھوئے گی آج ہم آگ یعنی وقالو اور وہ کہتے ہیں لن تمسہ ننعرو کہ ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں ننعرو آگ مگر گنتی کے چندے کل کہہ دیجئے آتا خاص تم کہ کیا تم نے لے رکھا اندلہ اللہ تعالیٰ سے آدن کوئی اہد کہ کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی اہد لے رکھا ہے فلان جو خلی فاللہ ہو کہ ہرگز خلاف عرضی نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ آدھا ہو اپنے اہد کی کہ ام تکورونا کیا تم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ پر اللہ تعالیٰ مہم جو تم نہیں جانتے کیا تم اللہ تعالیٰ پر وہ باتیں کہتے ہو وہ جو تم نہیں جانتے تو وہ کہتے ہیں کہ جہنم کی آگئے یعنی یہودی کہتے ہیں کہ جہنم کی آگئے ہمیں ہرگز نہیں چھوے گی اگر چھوے گی تو صرف چند دن کی بات ہوگی یعنی پانچ سات دن کے لیے دس دن کے لیے زیادہ زیادہ چالیس دن کے لیے ہم جہنم میں جائیں گے اس کے بعد اللہ تعالیٰ واپس ہمیں جنت میں بھیج دے گا تو اب قرآن پاک خود ہی اس بات کا یہ جواب دیتے ہیں ان کو کہ کیا تم نے اس بات کا اللہ تعالیٰ سے اہد لے رکھا ہے اللہ تعالیٰ سے وعدہ لے رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا اور تمہیں جہنمیں نہیں بھیجے گا اور صرف چند دن کے لیے تمہیں سزا دے گا اور اس کے بعد تمہیں جنت میں بھیج دے گا کیا تمہیں اس بات کا اہد لے رکھا ہے اللہ تعالیٰ کی وعدہ لے رکھا ہے لیکن وہ اللہ تعالیٰ پر جو ہے وہ وہ باتیں کہتے ہیں جن کے بارے میں ان کو خود بھی نہیں بتا وہ خود بھی اس کے بارے میں نہیں جانتے جو زبان میں آئی کرتے چلے گیا اور وہ اللہ تعالی کے بارے میں یہ غلط باتیں کہتے ہیں ایسی باتیں جن کے بارے میں وہ خود بھی نہیں جانتے بلا بلکہ من کا سبا جس نے کمایا کمایا صحیح برائی بلکہ جس نے برائی کمائی وہ احاطت اور احاطہ کر لیا بھی اس کو خطیعات اس کی خطاؤں نے اور خطاؤں نے اس کا احاطہ کر لیا اس کو گیر لیا فاغلائے کا تو یہی وہ لوگ ہیں صاحب بن نار جو کہ اصحابی آگ ہیں تو یہی وہ لوگ ہیں جو اصحابی آگ ہیں ہم فیہ خائدوں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے تو بلکہ اس میں یہ بتایا ہے کہ اور وہ لوگ جو ایمان لے وہ عامل السالحات اور انہوں نے نیک عمل کی ہے اولائے کا یہی وہ لوگ ہیں اصحاب الجنت ہے جو کہ اصحاب جنت ہیں ہم فیہ خالدن وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اب اس میں جو ہے وہ یہ بتایا ہے کہ بلکہ جو جنہوں نے برائی کمائی یعنی برا کام کیا انہوں نے کہا کہ چند دن کے لئے میں جہنم کیاب چھوئے گی اس کے بعد نہیں چھوئے گی اور ہم جو مرجی گناہ کرتے رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں بس چند دن ہمیں جہنم کیاب چھوئے گی اور اس سے زیادہ نہیں جنہوں نے غلط کمائی یہ ساری غلط کمائی میں آتی ہے جنہوں نے غلط کمائی کی اور وہ وہ برائیوں نے خطاؤں نے غلطیوں نے ان کا آہاتھا کر لیا تو یہی وہ لوگ ہیں جو کہ اصحاب نار ہیں جو کہ اصحاب آگ ہیں اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جہنم میں رہیں گے ایسے لوگوں کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں غلط بیانی کرتے ہیں کہ وہ ہمیشہ کہلے جہنم میں رہیں گے وہ جنت سے جہنم سے نکلیں گی کوئی شورت ان کے لئے نہیں ہوگی وہ تو کہتے ہیں نا کہ چند دن کے لئے جہنم میں جائیں گے اس کے بعد ہم جنت میں چلے جائیں گے تو قرآن پاکستیز کا یہ جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ سے احد نے رکھا اسی جا کہ چند دن کے لئے جہنم میں جائے گے اس کے بعد جنت میں چلے جاؤ گے نہیں بلکہ جس سے برائیاں کی غلطیاں کی خطائیں کی اور اللہ تعالیٰ پہ بہتان تراشیاں کی تو ان کو خطاؤں نے گھیل لیا اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں جو کہ صحاب نار ہیں اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جہنم میں رہیں گے اور اس کے مقابلے میں وہ لوگ آمن ہوں جو ایمان لئے وہ اعمل سالیہ تھے انہوں نے نیک عمل کی اور اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو انہوں نے ایمان لئے انہوں نے نیک عمل کیے تو اولائی کا صحاب جنت تو یہی وہ لوگ ہیں جو کہ صحاب جنت ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے رہیں گے یعنی برائیاں کرنے والے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جہنم میں رہیں گے اور جو انہوں نے نیک عمل کیے اور ایمان لئے اللہ تعالیٰ پر اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق کام کیے اور خطاؤں سے ڈرتے رہے غلطیوں سے ڈرتے رہے برائیوں سے ڈرتے رہے تقویٰ اختیار کیا تو ایسے ہی لوگ ہیں جو کہ جنت میں جائیں گے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جنت میں رہیں گے چلیں جی اللہ حافظ